بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے مینگو آئس کریم کی ایک بہت زبردست سی اور شاندار سی ریسپی لے کر آئے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گرمی بھی ہے اور مینگو کا سیزن بھی ہے تو گرمیوں میں دل کرتا ہے کہ کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا کھایا پیا جائے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مینگو آئس کریم اور مزے کی بات یہ کہ ہم اسے تیار کریں گے صرف تین اجزاء کے ساتھ اور بلکل مارکٹ جیسی بن کے تیار ہوگی بہت مزے کی بنتی ہے بہت ہی ریفرشنگ بن کے تیار ہوتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے مینگو آئس کریم کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مینگو آئس کریم کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیے ہے تقریباً چار عدد عام ہے میڈیم سائز کے اور یہاں پر عام کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کا جو چھلکہ ہے نا وہ اتار لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے عام کو ہم نے اچھی طرح سے چھی لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کے چھوٹے چھوٹے جو کیوبز ہیں وہ کٹ کر لیتے ہیں اور انہیں یہاں پر ہم ایک بول میں ڈالتے جاتے ہیں کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ مینگو وہ والے لینے ہیں جن کے بلکل بھی اندر ریشے نہ ہوں اور عام تھوڑے سے آپ لوگوں نے میٹھے لینے ہیں اچھی طرح سے آپ لوگوں نے گھٹلی کے اوپر سے یہ پلک جو ہے وہ ریموو کر دینا ہے بلکل بھی آپ نے زیانی کرنا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھئے مینگوز کو چھیل کے ہم نے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیا ہوا ہے اور اب ہم اسے بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں اس کا ہم نے پلک تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پر ہم اسے کور کر دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر آپ نے پانی نیس میں ایڈ کرنا ٹھیک ہے نا بس ایسے اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے ہم چلا دیں گے تاکہ جو سمودھ سا پلپ ہے وہ تیار ہو یہاں پر آپ دیکھئے مینگو کا جو پلپ ہے وہ بلکل تیار ہے اس میں گھٹلیاں کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ سمودھ سا ہو جائے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس حالف میں ہونا چاہیے یہ دیکھئے اس طریقے سے پلپ ہمارا بلکل تیار ہے چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں دوسری طرف یہاں پر آپ دیکھئے کہ ہم نے ایک لے لیا ہوا ہے بول اور بول کو تقریباً ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا ہوا تھا یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور ساتھی میں اس میں ایڈ کروں گی دو ڈبے ہمارے پاس یہ ملک پیک والوں کی کریم ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم بھی آپ لوگوں کی بلکل تھنڈی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر کریم جو ہے وہ تھنڈی ہوگی تو آپ لوگوں کی جو کریم ہے وہ بیٹ ہو کے بہت زبردست سی اور بہت ہی فلفی سی بنے گی اور تقریباً یہ دو کپ کے برابر بنتی ہے ٹھیک ہے بس آپ لوگوں نے دھیان میں یہ رکھنا ہے کہ کریم اور جو بول ہے نا وہ بلکل تھنڈے ہونے چاہیے یہ لیں جی ایک کپ کریم کو ہم نے ڈال دیا وہا ہے بول میں اور اب ہم اسے بیٹ کر لیں گے یہاں پر میں اسے بیٹ کروں گی الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اگر آپ لوگوں کے پاس یہ الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ لوگ اسے بلینڈر میں ڈال کے پیس لیجئے گا یا پھر آپ ہینڈ مکسے سے اچھی طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ ہائی سپیڈ پہ ہم نے کریم کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا وہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے کریم کے اچھے بیٹ ہو جانے کی پہچان یہ ہے کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جاتی ہے کریم اگر آپ لوگوں کی اچھی طرح سے بیٹ ہوگی تو آپ کی جو آئس کریم ہے وہ بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوگی ٹھیک ہے نا آپ نے کریم کو اچھے طرح سے بیٹ کر لینا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ ہمارے پاس کنڈنس ملک ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہے آپ لوگ ضرور واج کریے گا یہ بہت ایزیلی طریقے سے میں آپ کو گھر پہ بنانا سکھا چکی ہوں بازار سے اب آپ کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر جسٹ میں اس میں 3 ٹیبل سپون کنڈنس ملک ایڈ کروں گی یہ میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے دھیان سے اس کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر 3 ٹیبل سپون میں نے کنڈنس ملک ایڈ کر دیا وہا ہے اور اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہاں پہ اگر آپ لوگ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور کنڈنس ملک کا جو لنک ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی آپ لوگ ضرور واج کریے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کنڈنس ملک کی ریسپی کیسی لگی ہے کنڈنس ملک کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ مینگو پیوری ہے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھے اچھی طرح سے ہم بلینڈر کو ساف کر لیں گے مینگو پیوری کو ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چھٹکی کے برابر ہمارے پاس زردہ کلر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے جو کلر ہے وہ بہت خوبصورت آتا ہے یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے سکپ کر دیجئے گا زردہ کلر کو ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ مینگو ایسنس ہے میرے پاس یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے بھی سکپ کر دیجئے گا یہ یہاں پر جسٹ ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں مینگو ایسنس ایڈ کریں گے بہت زیادہ نہیں آپ نے ایڈ کرنا ٹھیک ہے نا جسٹ فیو ڈروپس آپ نے مینگو ایسنس کے ایڈ کرنے ہیں اور اب میں یہاں پر اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گے یہ لے جیے یہ ساری چیزیں یہاں پر بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہوئی ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے آئس کریم کا جو مکسچر ہے وہ بلکل تیار ہے اور اب ہم اسے کسی مالڈ میں ڈال لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر ایک آئس کریم باکس لیں گے آپ کے پاس کوئی سا بھی ڈھکن والا ڈبا ہے تو آپ وہ یوز کر لیجئے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئس کریم کا مکسچر جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا کریمی بن کے تیار ہوا ہے اور اسے یہاں پر ہم ایکول کر دیں گے اچھی طرح سے یہ لیں جی آئس کریم کا جو مکسچر ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہوا ہے آئس کریم باکس میں اور اب ہم یہاں پر منگو پیوری لیں گے یہ میں نے تھوڑی سی بچا کے رکھ لی ہوئی تھی اس کو ہم جسٹ ٹیکوریٹ کے لیے اس کے اوپر اچھی طرح سے سیٹ کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم اس طرح کا ایک سکیور لیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس میں انسرٹ کرتے جائیں گے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگنے والا ہے یہ دیکھئے گا آپ ہارٹ ٹائپ بن جائے گا یہ یہ لیں جی ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنا خوبصورت سا ڈیکوریٹ ہو چکا ہوا ہے اور یہاں پر اب ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ برف کے کوئی بھی کرسٹل اس کے اوپر نہ جم سکے اور اسے رکھتے ہیں تقریباً آٹھ سے دس کھنٹے فریج میں اور ملتے ہیں پھر آپ سے آٹھ سے دس کھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف اور آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے آپ نے جانا بلکل بھی کہیں نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے اتنی دیر میں آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی کرمیوں کے موسم میں اس آئس کریم کو اپنے گھروں میں ٹرائے کر کے انجوائے کر سکیں یہاں پر آئس کریم کو فریج میں رکھے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً آٹھ سے دس کھنٹے اور اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ زبردست سے جم چکی ہے کہ نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئس کریم جو ہماری ہے وہ بہت زبردست سی جم چکی ہے اور اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ مینگو آئس کریم کی جو زبردست سی ریسپی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ شاندار اور بہتی ریفریشنگ بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ بھی بلکل اسی طریقے سے مینگو آئس کریم کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو مینگو آئس کریم کی جو ریسپی ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا تو آپ لوگ بھی اس مینگو آئس کریم کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا تو آپ لوگ بھی جائیں بنائیں اور انجوائے کریں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مینگو آئس کریم کی جو ریسپی ہے وہ کیسی لگی ہے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں رکھئے گا آپ اپنا دھیر سارا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی